اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ سبی کا ویلکم ہے میرے یوٹیوب چینل پر پلیز چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تو یہ ویڈیو بہت سپیشل ہونے والی ہے یہ تقریباً تمام سٹوڈنٹس کے لیے ویڈیو ہے کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بچے جو ہیں وہ کافی پاکستان کے اندر اس چیز کا شکار ہوتے ہیں تو اس کے لیہاں سے جو وہ ایک نیوز نکل کے آ رہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ فیصلہ کی ہے کہ اب جس بندے کی ڈگری جو ہے وہ تھرڈ ویڈن میں بھی ہوگی نہ کوئی بھی تو وہ نوکری کے لیے اہل ہوگا ٹھیک ہے مطلب کہ پہلے یہ رول تھا کہ اگر آپ کی کسی ڈگری ایک ڈگری میں تھرڈ ویڈن ہے مطلب کہ میٹرک ایف ایسی اور بی ایسی یا ایم ایم ایسی ان میں سے کسی ایک ڈگری کی بھی تھرڈ ویڈن ہے تو آپ نوکری کے اہل نہیں ہیں مطلب کہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے لیکن اب ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ کوئی بھی سٹوڈنٹ جو ماسٹر ڈگری والا ہوگا وہ چاہے تھرڈ ویڈن میں پاس ہو چاہے وہ سیکنڈ میں ہو چاہے وہ فرسٹ میں ہو جس میں مرضی ہو وہ نوکری کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اور یہ ایک بہت ہی اچھا فیصلہ ہے اس سے جو ہے وہ سٹوڈنٹس کی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ہیلپ ہوگی کیونکہ ایسے بہت سار سٹوڈنٹس ہیں جن کی تھرڈ ویڈن آ جاتی ہے لازمی نہیں ہے کہ وہ نلائک ہے اس کا وہ فیملی ایشوز بھی ہو سکتے ہیں اس کے گریلو ایشو بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر ایسی ایسی عوام ہیں ایسی ایسی لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں سٹڈی میں گھر میں بھی ایشوز ہوتی ہیں جس کی ویسے وہ نہیں پڑھ پاتے تو اس لئے ان کے مارکس کام آ جاتے ہیں لیکن ان میں ان کا بھی قصور نہیں ہوتا تو اس چیز کو ریلیکسیشن دینی چاہیے تھی جو کہ اب یہ نیوز نکل کے آئی ہے کہ ہائی کوٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ آپ لوگوں کو اگر کسی بھی ڈویجن میں آپ کی ڈگری ہوگی ماسٹر والے سٹوڈنٹس وہ کسی بھی جوب کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے اور یہ ایک حساب سے جو ہے وہ گوڈ نیوز بنتی ہے تمام سٹوڈنٹس کے لئے کیونکہ موسٹلی بی اے بی اے سی لیول پہ آکے کافی لوگوں کی جو ڈویجن بنتی ہے نا وہ تھرڈ بنتی ہے یا سیکل بنتی ہے فرسٹ میں تو کوئی کوئی آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت ہی اچھا فیصلہ ہے آئی ہوپس ہو کہ اس چیز سے جو ہے وہ پاکستانی سٹوڈنٹس کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ